ویلکم دو می شینل کبوتر جنجان میں آپ کا سواہ آدھا ہے اوپر والے کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں امران خان ہمارے اکبر بھائی کا گمینٹ سوال ان کا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہم ریسر کبوتر سے بھی کروز کرا سکتے ہیں دیکھو کروز کے اوپر ہم کروز کے خلاف چل رہے ہیں مگر کروز کے اوپر کافی سوال آ رہے ہیں مگر اس پہ تھوڑا جواب بنتا ہے کیونکہ یہ ریسر کبوتر ہے اور بندے نے کوئی نسل کا نام نہیں لیا ہے تو اس پہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں ریسر کبوتر کا کروز کس کبوتر سے اچھا رہے گا کیونکہ یہ ہائی پلائر کبوتر میں نہیں آتا ریسر کبوتر سب سے تیج دماغ کہتا ہے نا بدھی بدھی تیج دماغ ریسر کبوتر کا مانا جاتا ہے جو ریسر کبوتر ہوتا ہے گولے کبوتر ہوتے ہیں ان کے سب سے تیج دماغ ماننے جاتے ہیں وہ کیسے کہ یہ ریسر اور گولے کبوتر ریسر سب سے اوپر آ جاتے ہیں تیج دماغ کے معاملے میں وہ کیسے کہ انہیں آپ جب آپ کی چھتکے یہ پکے ہو جائے داس بیس تیس چالیس پچاس لوگ باک پان پان سو کلومیٹر دور سو سو کلومیٹر دور انہیں چھوڑ کے آیا کرتے ہیں ٹکڑی بنا کر کے کہ ہماری ٹکڑی کب پہلے پہنچے گی گھر اب آپ لگا لوگ کبوتر سو دو سو تین تین سو کلومیٹر سے چار پانچ یا تین گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں اپنے گھر واپس آ جاتا ہے وہاں تیج دماغ اس کا ہمارے ہائی فلایر کبوتروں کے اتنے دیز دماغ نہیں ہوتے انہیں تو جب تک آسمان میں اڑھ رہے پھر رہے تو اپنی چھت نجر آ رہی تو ٹھیک ہے اگر انہیں آپ سو کلومیٹر دور دیاو یہ وہیں گھومیں پھریں گے وہیں پکڑے جائیں گے وہ اپنی چھت دھونڈنے کی کوشش کریں گے وہیں پکڑے جائیں گے مگر ریشار کبوتر ایسا دماغ دیا ہے اوپر والوں نے کہ جب یہ اڑتے ہیں تھوڑی چکر بندی لیں گے سورج کو اور جو کہتے ہیں نا انڈیا اسٹ بیسٹ وہ اپنا ناپتے ہیں اتر دکشن پورو پچھم یہ اڑ کے اس کا مجاج لیتے ہیں کہ ہم کی سیڈ کہتے ہیں کون سی سیڈ کا مجاج ہے موسم کا ہم کی سیڈ میں اڑتے ہیں سورج کی سیڈ سے نکلتا ہے یہ اس طرح سے ناپتے ہیں اب پھر وہاں سے سپیوٹ پر گھڑنے تھے چلو گا کدھر ہے سب سے تیز دماغ ریسر کبتر کا تو آپ اس سے کون سے کبتر کی کروز کرا سکتے ہو گولے کبتر کی کیونکہ ہائی فلائر کبتر سے لگا دیا تو یہ اڑان وہ نہیں دے پائیں گے جو آپ کو چاہیے بدن بھاری ہو جائیں گے اور نہیں اڑان دے پائیں گے نہ ہی ان سے آپ مدرہ سی کروز کرائیں نہ ہی آپ ان سے ہائی فلائر کوئی بھی نسل کروز کرائیں کیونکہ جو ٹائمنگ ہمیں چاہیے سارا دن شام تک اڑھ پانے کی نہیں دے پائیں گے کیوں انہیں ہائی سپیڈ چاہیے جو ان کی پرو کی کوائلٹی ہے وہ ہوا کو اتنی تیجی سے کاٹتا ہے اتنے سخت پر ہوتے ہیں انہوں نے فٹا فٹ گھر پوچھنا ہوتا ہے اور ہمارے ہائی فلائر کو پتر کے پر کیا ہوتا ہے ملائم ہوا میں آرام سے کام کرنے کے لیے تاکہ تھکان نہ ہو اور ان کا پر ہوا کو کاٹنے کے لیے ہوا کو چیرتے ہو جاتے ہیں بخت پر ان کے سخت ہوتے ہیں تو ان کی پرو ساب انہیں کی ہی ملتی جلتی برادری جو ہوتی ہیں نسلیں جو ہوتی ہیں گولا کو بتر لٹھے کو بتر پٹیالا کے والے نسل ان میں پروس کرا لو تو یہ تھوڑے بہت اور تیج ہو جائیں گے اور چھتوں کے پکے ہو جائیں گے اور آپ کی ریس جو لمبی ہوتی ہے یہ لمبی ریس میں یہ اور اچھا کام کریں گے جو کہتا ہے نا دل میں ہم نے اپنا پتر دوڑائے یہ مووی کیسے لگی ضرور کمنٹ میں بتانا